رنگ راتی شوہاں گھر زرزدو چوبتی رہے رنگ راتی شوہاں گھر زرزدو چوبتی رہے امکار ستنام کرتا پرک نرپاو نرویر اکال مورت اجنی سیپنگر پرسا جیان تیان کچھ کرم نہ جانا سار نہ جانا تیری سب تے وڈا ست گر نانک جن کل رکھی میری ستنام شریفاہ گرو جی سارنگ مہلا پنجوان جے وے امرت گن ہر گاو ہر ہر بول کتھا سن ہر کی اچھ رہو پربکو ناؤں جے وے امرت گن ہر گاو ہر ہر بول کتھا سن ہر کی اچھ رہو پربکو ناؤں رہاؤں رام نام رتن تن سنچو من تن لاؤں پاؤں اچھ رہو پربکو ناؤں جی پران مکد کو داتا ایک سسیوں لیو لاؤں رہو پربکو ناؤں جی پران مکد کو داتا ایک سسیوں لیو لاؤں اچھ رہو پربکو ناؤں پربکو ناؤں سنوانی یوک ایک بانی جیندر راہی ساتھ گروہ صاحب شریف گروہ گن سبجیدی پابن بانی جس تاپ آٹھو چار نسی سرون کیتا ہے شرون کر رہے ہیں شرون کر رہے ہیں شبد بچار دی ارمتہ تو پہلا آؤ صدگرو کلگیتر پاتشاہ صاحب کمال گروہ گوبین سنگھ ماراج دی بکشی ہوئے فتح نالسانج پائیے جی فتح پروان کرو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ہے اپاون بچن جس تاپ آٹھ اوچار نسی سرون کیتا ہے ساتھ گروہ صاحب شریف گروہ ارجن دیو جی ماراج دا پنجوے نانک شہیدان دے سرتاج ساتھ گروہ دا اوچارن کیتا ہوئے شبد صاحب شریف گروہ گران سبجی دے پاون پنہ بارہ سو انی تے سبا ایمان ہے آج دے شبد دا مخ پاو جو صاحب گروہ ارجن دیو جی ماراج ساڑی چولی وچ بکشش کر رہے ہیں رہاو والے باندھ وچ ساتھ گروہ جی دے بچن ہن جہوے امرت گون ہر گاؤ جہوے دا پاو جیب زبان نو سنبودن کر کے ساتھ گروہ گروہ ارجن پاچھا جی اس شبد رہے ہیں اپنی زبان نو سنبودن کر دیاں بکشش کر دے ہن جہوے امرت گون ہر گاؤ ہے میری زبان آتم کے جیون دین والے امرت روپ گون ہر گاؤ اس پر ماتما دے او گون جو سانو آتم کے جیون بکش دے ہن آتم کے جیون دین دے ہن انا گونہ دا گائن کر جہوے امرت گون ہر گاؤ ہر ہر بول اس پر ماتما دا نام بار بار بول ہر ہر بول کتھا سنو ہر کی اس پر ماتما دی اکات کتھا اس پر ماتما دیاں کتھا کہانیاں سنیاں کر اچھ رہو پربکونا اتے اپنی زبان نال ہمیشہ اس پر ماتما دا نام اچارن کر اج دے پاون شبدوی صدگرو جی نے سمبودن زبان نو کیتے پر ماتما نے اے زبان بکشش کیتی ہے جمیں ہور گیان اندرے تے کرم اندرے اس انسان نو بکشے نے امیں زبان بھی ایک ایسا ضروری اندرہ ہے جے سنال منکھ جے تھے کھان پین دے پدار تھان دے رس پوگ دائے اُنا دے سواد چکھ دائے اُتھے اسے زبان نال اے دنیا دے لوکا نال اپنے کار وحار واسے اپنے جیون دے نربالی گال بات بھی اسے زبان نال کر دائے اے زبان ایک ایسی اتمدات ہے اس پربودی جے اس دا اسے مال صحیح کر لیا جائیں اے ہی زبان منکھنوں کسے اچھی پدوی تے پہنچا دیں دی ہے اگر اسے دا استعمال گلت ہو جائے اے ہی زبان اسنوں آتمک تلتوں بہت تھلے رساتل وچ تاک دیں دی ہے تو صدگرو جی نے جتھے زبان دے چسکیاں دی گل کر دیا ہویاں اس جیبنوں اس اپدیش کیتا ہے کہ اے رسنا توں اندرس راچ رہی تیری پیاس نہ جائے پیاس نہ جائے ہور تکت ہے جچر ہر رس پلے نہ پائے جنہ چر پرماتما دے نام دا رس اس جیبنوں نہیں ملدا کیونکہ پرماتما دے نام دا رس دنیا دے سارے پدار تھا توں مٹھا رس ہے صدگرو جی نے انہا مٹھاس پرے پدار تھا دی جنہ دا رس اے زبان چکھ دی ہے دا ذکر گربانی وچ کیتا ہے فریدہ شکر کھنڈ نیوات گوڑ مانجا دودھ یہ ساریاں وستوان پاہے شکر ہے کھنڈ ہے نیوات ہے شید ہے گوڑ ہے ماجدہ دودھ ہے یہ ساریاں مٹھیاں چیزانے سبے وستو مٹھیاں راب نہ پجن تودھ پرماتما دے نام دے رس جنہ سواد انہا چیزان وچ نہیں ہیں پر او نام دا رس او دا قدو ہے جدو دنیاوی رسان تو منک اپر اٹھ جندہ ہے صدگرو جی سمجھاؤں دے ہن اے رس چھاڑے او رس جا ہوا تے او رس پیا جے پرماتما دے نام رس دا سواد آ جائے پرماتما دے نام دا رس اس زبانوں آ جائے پھر اس دنیا دے سارے رس پھکے جاپن لگ پیندے ہن تو صدگرو جی جتے کھان پین دے پدار تھا دے رسان دی گل کردے ہن او تھے آج دے شبد وچ راب دے گنگون دے نال نال اس زبان دا استعمال کے میں کیتا جائے اس دا ذکر بھی آج دے اس شبد وچ صدگرو جی نے بخشش کیتا ہے اس زبان ملی ہے بولن واس سے بولن ہے پر کئی منوک زبان بند کر کے راب دی پکتی کرنا چاہوں دے نے تے صدگرو جی نے جب جی صحب دے اندر ہی اس دانت بخش دیتا سی چپ ہے چپ نہ ہو وئی جے لائے رہاں لیو تار زبان بولن واس سے ملی ہے تے اس نال بولنا بھی ہے دنیا بھی گلنا باتنا بھی کردے منوک تے اس راب دا نا بھی اسے زبان ملی ہی لینا ہے اس لئے صدگرو جی کہندے نے بولنا بولنا ضروری ہے جے چپ کر کے راب دی پکتی ہوئے تا صدگرو کہندے بانتا کدی چپ نہیں کرے گا مانتا چپ رین والے منوکھان دا بھی بول دا ریند ہے چپ ہے چپ نہ ہو وئی جے لائے رہاں لیو تار پاویں لکھان ہی سمادیاں لگا کے منوکھ چپ رین دا مون تارن کر لے تے صدگرو کہندے نے ایسا مون وگوتا کیوں جا گئے گربن سوتا وہ ستا ہویا انسان ہے جہاں مون بن کے مون تارن مون تارن کر کے راب دی پکتی کر دے تو صدگرو جی کہندے نے زبان نہ بولنا ہے پر بولنا کی ہے ایک علمی صدگرو جی تے پوچھے صدگرو اسی زبان نال کی بولی تا صدگرو جی اتر دیں دیں بابا بولی ہے پت ہوئے اوتم سے دار اوتم کہیں ہیں نیچ کرم بہر ہوئے یہ بولنا ہے تا اس زبان نال ایسے بول بول کیونکہ وہ پرماتمہ ساڑھے بولنا تو ہی ریج دا ہے مٹھ بولڑا جی ہر سجن سوامی مورا وہ پرماتمہ بھی مٹھ بولڑا ہے تے توں بھی ہے میری جی ایسے بول بول ایسے ہی مٹھاز پرے بول بول تاکہ اس پرماتمہ دے گناہ نو سن کے وہ پرماتمہ بھی تیرے تے بخشش دی ندر کر دیندہ ہے تو صدگرو جی کہندے نے بابا بولی ہے پت ہوئے ہوتے بولنا کی ہے اس زبان نال رابد گن بول رابدہ نام بول جیڑا اجد شبدہ مخباب ہے جیوے امرت گونہ ہر گونہ کر اس زبان نال اس پرماتمہ دے گونہ نو گاہ تاکہ او گونہ نو گونہ دیاں گونہ دیاں تیرے من وچ بھی او گون پرگٹ ہو جانا گونہ گاوت رین بھی تیری اے جیون روپی رات پرماتمہ دے گونہ گونہ دیاں بیٹ جائے نہیں تا صدگرو تیک بہادر صاحب جی کہندے نے گونہ گوبند گائیو نہیں جنم اکار تھکین اے منکھا جنم ویارتی چلا جاندہ ہے جیڑا منکھ اپنی زبان نال اس پرماتمہ دے گونہ نہیں گونہ دا اتے اے رسنہ ملی ہی اس پرماتمہ دے گونہ گونہ لئی ہے پاگت نام دیو جی بھی اس رسنہ بارے ایک بڑے سندر بچن کر دے ہن کہ رنگی لے جہبہ ہر کہنا ہے میری زبان اس پرماتمہ دے رنگ وچ ایسی رنگی گئی ہے کہ اون ہن ہور کسے پاسے اے زبان جاندی ہی نہیں نہ اے اسنہ دنیاوی چسکیاں دا کوئی راس آن دا ہے نہ اے اسنہ دنیاوی گلہ باقہ نندیا چگلی جس وچ انسان فسیہ رہند ہے اس دارہ سان دا ہے اے ہن زبان اس پرماتمہ دے رنگ وچ رنگی گئی ہے رنگی لے جیبہ ہر کہنا ہے سو رنگ رنگی لے ہر ہر کہا ہے او پرماتمہ دے گنگا گا کے اسنہ یاد کر کر کے اس رنگی لے پربو دے گنگا کے اس زبان ہن رب دے گنگا لگتے ہی ہے تے میں داوے نہ لاسکدہ ہاں رے جیبے کروں شات خند ہے میری زبان تیرے میں سو ٹوٹے کر دیاں جیتوں اس پرماتمہ دے نام پھوچ جائیں رے جیبہ کروں شات خند شات سو خند ٹکڑے جیت میں تیرے سو ٹکڑے کر دیماں جامنا اچرس شری گو بین جیتوں اس پرماتمہ دا نام نہیں اچھار دی یہ زبان اکادے واسے اس زبان دے تا ٹکڑے کر دیتے جانے چاہی دے ہاں تو صدگرو جی نے بانی وچھ ایک اور شبز وچھ بڑی سندر گل کہی ہے کہ رسنا گون گوپال ند گائن جدوں رسنا اس گوپال دے اس واہی گرو دے گون گون لگ دی ہے رسنا گون گوپال ند گائن تا اس دے اندر شانت سہج رہیس مانیو پجیو سگلے دوکھ پلائن پھر سارے ہی دکھ اس دے زندگی وچھوں گائب ہو جان دے ہن جدوں اے رسنا اے زبان پربودے گون گون لگ دی ہے تو صدگرو جی کہندے نے رسنا جپتی تو ہی تو ہی اے رسنا تو ہی تو ہی دا جاپ کر دی ہے اس واہی گرو دے گون گون دی ہے مات گرب تمہیں پرتپالک مرت منڈل ایک تو ہی گون گونے کے میں نے صدگرو کہندے نے جو من کر کے گون نہیں گائے جو صرف زبان نال گون گائے ہن تا اے بھی پل اکھا دور کردیں صدگرو جی کہ صرف زبان کر کے نہیں پرمات مدہ نام لینہ کہ میں مون نال رام رام کردہ ہن میں مون نال حری حری کردہ ہن جاں واہ گرو واہ گرو کردہ ہن یہ زبان دی کھالی زبانی کھیڑ نہیں ہے من کر کے جنہ نے گون گائے دیں من نال جوڑ کے جس نے پرمات مدی سے صلاح کیتی ہے اسے نو ہی اے اجتم آتمنگ پدوی امرت جیون پراپت ہندہ ہے تو صدگرو کہندے نے او امرت گون کینے پرمات مدی او گون جنہ نال منخنو احساس ہوئے کہ میرا جیون دا آسرہ کیول تے کیول پرمات مہ ہے رسنا جبتی تو ہی تو ہی مات گرب تمہیں پرتپالک اے واہ گرو تمہیں مات گرب جب بھی تم پالن والا ہے تمہیں مرت منڈل اکتو ہی اتے اس مات لوک وچھوی اس مرتو لوک وچھوی تمہیں میری پرتپالنہ کرن والا ہے تمہیں پتا تمہیں فونماتا تمہیں میت ہیت پراتا تم پروار تمہیں آدھارا تمہیں جی پران داتا اے واہ گرو تم میرا پتا ہے تم میری ماتا ہے تم میرا ہیتو ہے تم میرا بندپ ہے تم میری ماں ہے تم میرا پروار ہے تم میرے جیون دا آسرہ ہے تو میرا جید دان دینے والا ہیں میری آتما نو جیون دان دینے والا ہیں آتے تو میرے پرانا دا میرے سواسان دا رکھا بھی تو ہے اس لئے میری رسنا رسنا جب تھی تو ہیں تو ہیں آتے صدگرو جی اگے چل کے کہنے اے وآحی گروہ تمہیں خزینہ تم میرا خزانہ ہے آتما زیون دا تمہیں خزینہ تمہیں زرینہ تمہیں مانک لالا تمہیں پارجات گرتے پائے تم میرا او پارجات رکھے یہ واہ گروہ جو کہندے نے کہ اس روکھ دے تھلے بیٹھ کے جو کچھ منگو ملدہ ہے میرے واسے ہے واہ گروہ جی تو ہی میرا او پارجات روکھیں جس تو میں جو منگدہ ہاں وہ مل جاندہ ہے تو میں پارجات گرتے پائے تو نانک پائے نحالا یہ گروہ دی کرپا نال یہ سمجھ آ جائے کہ میرے جیون دا آسرہ پرماتمہ واہ گروہ آپ ہے پھر جیون وچھ اے منخ نحال ہو جاندہ ہے تو پھر ستگرو کہندہ نے جے ایسے اس پربو دے گنانو یہ زبان چیتے نہیں کر دی صرف مونالگوندیگل نہیں ہے ستگرو کہندہ نے من کر کے جنہ نے من کر کے گنگائن ہے جنہ نے واہ گروہ چیتے رکھے ہے گنانو چیتے رکھے ہے وہی اصل وچھ اس واہ گروہ دے گنگوندے ہاں نہیں تا ستگرو کہندہ نے جب جی ساہوچ اسی پڑھ دے ہاں اک دوں جیبوں لاکھ ہوئیں لاکھ ہوئیں لاکھ بیس لاکھ لکھ گیڑا آکھی ہیں ایک نام جگدیش اس پرماتمہ دے گنانو گون لائی جے کوئی منوک اے سمجھ لائے کہ میں مونال صرف واہ گروہ واہ گروہ کرانگا جہاں مونال واہ گروہ دے گن بیان کرانگا تو میری کائیں کلپ ہو جائے گی تا ستگرو کہندہ نے ایک جیب تاں کی کیونکہ میری جیب تا ایک ہے تو پرماتمہ دے گن اتنے بیانتنے کہ میں بیان نہیں کر سکتا تیرے گن بہتے میں ایک نہ جانے ہیں میں نو تبوتی سمجھ نہیں پھر ایک جیب نال تیرے کنے کو گن میں اچان کرانگا اس لئے صدگرو جی مثال دے کے سمجھاؤں دے ہن کہ جے صرف ایک ہی نہیں ایک دون جیبوں لاکھ ہوئیں لکھاں بھی جیبہ مل جان ایک لاکھ بھی نہیں لاکھ ہوں میں لاکھ بیس وی لاکھ زبانہ بھی ہو جان اتے وی لاکھ زبانہ دے نال لکھ لکھ بار وحی گروہ پرماتمہ دا نام سمریا جائے لکھ ہوں میں لکھ ویس لکھ لکھ گیڑا اکھی ہیں ایک نام جگدیس اے دے نال بھی کوئی منوکھے دعویٰ کرے کہ میں انہی ہزار بار لکھاں بار کروڑا وار اس پرماتمہ دا نام لیندہ ہاں تاں صدگرو کہندہ نے جے منوکھے دعویٰ کرلے کہ میں بہت سمرن کردہ ہاں میں رب دے بہت گنگائے ہاں تاں ایک اس دا پوڑا پرواسہ ہے ایت رہا پت پوڑیاں چڑی اے ہوئے اکیس اس رہا تے تریاں تاں صرف اپنے آپنوں ایک پرماتمہ نال جوڑنا پہندہ ہے اپنے نال دعویٰ نہیں کردہ منوکھ کہ میں بہت سمرن کردہ ہاں میں بہت ابحاظ کردہ ہاں صدگرو کہندہ ایت رہا پت پوڑیاں چڑی اے ہوئے اکیس سن گلہ آکاش کی جے منوکھ کوئی دعویٰ کردہ ہے اے ہو فلانا بندہ سمرن کردہ ہے میں اس تو زیادہ سمرن کردہ ہاں صدگرو کہندہ ہاں اے اس کوڑے منوکھ دی کوڑ ہے کوڑی ٹھیس ایک کوڑی گپ ہے کوڑا گپاوڑ ہے اے منوکھ دا دعویٰ کدی نہیں ہو سکدہ کہ میں بہت واہ گرودہ سمرن کردہ ہاں تو صدگرو کہندہ نے نانک نظریم پائی ہے اے اس واہ گرودی مہر دی نظر نال ہی پرماکمانوں گایا جا سکتے جے صرف زبان نال گاؤن دی گال ہوئے تو آسا کی وار وچ بھی صدگرو نانک دیو جی مہراج بکشش کردے ہن کہ کوئی گاو ہے راگین نادین بیدین بہو پاندھ کر نہیں ہر ہر پی جے رام راجی جن کا حرد ہے کپڑ وکار ہے تینا روئے کیا کی جے پھر اے گاؤنہ تی رونا ایک برابر ہو جاندہ ہے جے اندر کپڑ ہے باروں مکھ بولدہ کچھ ہور ہے اندروں بیکھ مکھ امرت سناو ہے اندر زہر ہے زبان نال مٹھے مٹھے بول بول کے دوجیا نو ٹھگ دا ہے اندر بیکھ مکھ امرت سناو ہے ایسا منوکھ پربو دے دارتے پروان نہیں ہندہ تو صدگرو کے اندریں وہی منوکھ جڑے من کر کے اس واہی گرونوں نے یاد کر دینے ہیں اس رب دے دارتے پروان ہو جاندے ہیں صدگرو نانک دیو جی مہراج موڈی کھانے بھی تکڑی تول دیاں تول دیاں ایک دو تین چار تو جدو تیرہ دی گھنٹی یوندے نے صورت پربو بھی جڑ جاندی ہے صورت واہی گرونوں نے جڑ جاندی ہے تیرہ تیرہ دا اچارن کر لگ پہندے ہیں تانگرو کلگی تر پاکشا بھی جدو اس واہی گرون دے گن بیان کر دے ہیں تا اچار اٹھ دے ہیں جلستوں ہی تھلستوں ہی نادیستوں ہی نادستوں ہی چھتستوں ہی برشستوں ہی پتستوں ہی چھتستوں ہی اور دستوں ہی کیندیاں کیندیاں جلے ہری تھلے ہری زمین ہری مکان ہری زمین تو ہی زمان تو ہی دا اچارن کر دیاں کر دیاں آخر وچھ اچارن کر دے ہیں کہ توں ہی 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 سولہ بار اس واہی گرون دے گن نو انج جوڑ جاندے ہن جمیں صورت اس واہ گروہ تو ٹوٹ دی ہی نہیں تو صدگرو کے اندرے جدو منک مان کر کے اس واہ گروہ انو پیار کردہ ہے اس واہ گروہ انو یاد کردہ ہے او دو او دی زبان وچوں جو بچنا بولدے ہن او ساتھ ہی ہندے ہن او دو او دی زبان وچوں جو نکلدہ ہے وہ واہ گروہ ہی ہندہ ہے وہ واہ گروہ بولدہ ہے وہ واہ گروہ بندہ ہے تو صدگرو جی بکشش کردے نے اج دے اس پاون شبز رائیں کہ ہے میری جیبہ جے تو اس زبان نال واہ گروہ دے گن اچار دی ہیں تان تو رسنا تان ہیں اے رسنا امرت بول دی اے رسنا تا ہی سوہاوی ہے ہر نام سوہاوی جے اس رسنا نال پرماتمہ دے نام نال جڑ جائیں تے نہیں تے رسنا جا پہنا نام تل تل کر کٹی ہے ہون ہے محلہ پنجمہ گروہ ارزن دیو جی مہاراج کہند نے جے ڈی رسنا اس پرماتمہ دے گناہ نو نہیں بول دی جے ڈی زبان اس واہ گروہ دے نام نو نہیں سمر دی رسنا جا پہنا نام تل تل کر کٹی ہے وہ دیتاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے کیونکہ وہ نام چھڑ کے اور دنیاوی گلہ وچھ کنٹیاں بدی بتا دندہ ہے اور نندیا چگلی وچھ اسے زبان نال کنٹیاں بدی گزار دندہ ہے پر نام نہیں سمر دی وہ رسنا تل تل کر کے کٹی جاندی ہے رسنا جا پہنا نام تل تل کر کٹی ہے ہر ہاں جب بسرے گوبندر آئے دنوں دن کٹی ہے بس اس سمیں جدو منوک پرماتمہ نو پول جاندے من منو پلا دندہ ہے ادھو پاوے مون الوہ گروہ وہ گروہ کرے ادھو پاوے مون الوہ گروہ رام رام کہی جائے پر رسنا وہی پروان ہے جیڑی من کر کے اس پاہ گروہ نوچے تے کر دی ہے رسنا جا پہنا نام تل تل کر کٹی ہے ہر ہاں جب بسر ہے گوبندر آئے پھر آتمک طورتے دنوں دن کٹھی ہے دنوں دن اس دے آتمک جیون میں کٹا ہی کٹا ہندہ ہے اس لئے آج دے اس پابن شبد راہی گروہ ارجن پاتسا جی بکشش کر دے ہیں جہے وے امرت گنہر گاؤ ہے میری زبان اس پرماتمہ دے آتمک جیون دین والے گناہ نو گائن کر ہر ہر بول کتھا سون ہر کی پرماتمہ دے گن بول بول کے رابدہ نام لے لے کے او دی کتھا سن سن کے اچھ رہو پرماتمہ دے کتھا سن دا ہیں جہوں جو رابدے وچار سن دا ہیں جہوں جو رابدیاں کتھا کہانیاں سن دا ہیں اپنی زبان نال انا گناہ نو اچھارن کار انا گناہ نو بولنا کار رہاو رام نام رتن تن سنچو ہے میری رسنا جس دنیاوی چسکیاں وچھتوں لگی ہوئی ہیں کہ تیرے پاس بہت تن دولت ہے تن مال تن ہے اے سارا دنیاوی تن پھکا ہو جاندہ ہے اے دنیاوی تن ناشونت ہے اے سنسار وچھ نال نہیں چلدہ اس لئے سدگرو کہندنے اصل وچھ جے تن سچا تن کٹھا کرنا سکھ جائیں کچھا تن تا مورکھ لوگ کٹھا کردے ہی ہن کچھا تن سنچیں مورکھ گاوار اے سنتے چلنے بہت وکار اس کچھے تن نال تا وکار ہی پیدا ہندے ہن پر جے ہے میری زبان تن ہوئے سمجھ آ جائے کہ سچا تن کیا ہے سچا تن گرمتی پائے سچا تن گرودی مات تو ملدہ ہے گرون انک پاتشا جی بھی کہندنے مات وچھ رتن جواہر مانک جے ایک گرکی سیکھ سنی تو گرودی ایک سکھیا بھی سن لائے تا تیری مات وچھ تیری اکل وچھ انہی کا قیمتی قیمتی بول قیمتی قیمتی صدانت تیری جیون وچھ آ جاندے ہن تیری جیون نو مالتن نال پردین دے ہن رام نام رتن تن سنچو اس لئے میری زبان پرماتمہ دے نام دا تان اکٹھا کر من تن لاؤ پاؤ اتے اس نام نال پرماتمہ دے گنا نال اپنے من نو پیار پا من دا پیار پا آن بے پوت متیا کر مانو اتے پھر دنیا دے ایشور وچھ جو تو فسی ہوئی ہیں یہ تا متیا ہے ایک کود ہے کود راجہ کود پرجہ کود سبسنسار کود منڈپ کود ماری کود بیسنہار یہ سارا ناشونت ہے آن بے پوت ہور دنیا دے ایشورج دے سازن مالتن تان دولت یہ سب اس نو متیا کر کے سمجھ کیونکہ یہ ناشتن ہے نال نبڑ والا نائی ہیں مانتن مانو ساچا اے اے سواؤ اے ہی سچا جیون دا سوارت ہے کہ دنیا دے پدارتان دے پکڑتوں نرلیپ ہو کے من سچے تانال جوڑ جائے تا اصل وچ نردن سردن ہو جاندہ ہے گریب امیر ہو جاندہ ہے تے آخری بند وچ ستگروی کہندے ہیں جویں جویں تو پرماتما دے نام نو چارن کریں گی جی پران مکت کو داتا یہ سمجھ آئے گی کہ میں نو جی واتما نو جی دان دین والا بھی پرماتما ہے میرے پرانان دا بھی داتا پرماتما ہے تے میں نو دنیا دے سوک ارام دین والا بھی وہ واہی گروہ آپ ہے مکتی بھی دین والا وکاران تو بچان والا کام کرود لو مہنکار اینا تو مکت کرن والا یہ داتا بھی وکال پرک واہی گروہ ہی ہے جس دے گن میں گون دی ہاں جی پران مکت کو داتا ستگرو جی بخشش کر دے ہن ایک سسیون لیولاو اس لئے توں ایک پرماتما نال اپنی سرطی نو جوڑ اپنی لیو نو جوڑ پھر کی ہوئے گا کہو نانک تاکی شرن آئی دیت سگ لیا پی آؤ اس لئے نانک آکھ کے جیڑی زبان جیڑی من کر کے گائے گن اس پرماتما دی شرن وچ لے جاندے ہن جیڑے اس پرماتما دی شرن وچ آ جاندے ہیں ستگرو آئو شرن تو ہاری ملے سوک نام ہر شعبہ چنتہ لائے ہماری ساریاں سن سارک چنتاں فکر چورے گم مر جاندے ہن کہو نانک تاکی شرن آئی ایسے پرماتما دی شرن وچ آ جائیے دیت سگ لیا پی آؤ جو سانو سارے کھان پین دے پدارت مہیا کردہ ہے کھان پین دے پدارت بخشش کردہ ہے جی پران مکت کو داتا ایسے وحیگرو دے گن ہی میری رسنا ہی میری زبان جے وے امرت گن ہر گاؤ ایسے پربودے آتمک جیون دین والے گن ہمیشہ چھتے رکھیا کر جس دینال تیرا لوگ آتے پر لوگ بھی سفر جاندہ ہے تارمک جیون آتے سنسارک جیون سفل ہو جاندہ ہے جڑے منوک ستگرو دیدہ سے اس راتے تردیاں ہویاں گن گاؤں دے ہن پرماتما دے کرت ورچ کر کے ترمدی اپنی روزی روٹی کماؤں دے ہن پرماتما دے گن گا کے ادھا نام سمرن کر دے ہن آتے ادھا نام سمر دیاں سمر دیاں لوڑ وندہ دی گریبان دی مدد کر دے ہن کرت کرو نام جپو وانڈ کے چھکو اے ہی جیون دا سارنج ستگرو نے بانی راہی سکھ دی چولی وچ پایا ہے ستگرو کر پا کرے اسے وی اپنی زبان نال اس واحیگرو دے گن گائیے تاکہ اے جیون گناہ پرپور ہو جائے گن گاؤں دیاں گاؤں دیاں گناہ بھی سما جائیے لین ہو جائیے تے لوگ پر لوگ سوار سکیے جیب ہوئیاں پرلان دیکھیں ماں فتح بلاو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح رہے ہیں رنگ راتے شکریہ